دوستو میرا نام محمد دسارے اور آج ایک بار پھر سے میں آپ کو چلستان کے علاقے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جے ابراہیم صاحب اور افراہیم صاحب کے سیل پوائنٹ پہ اور ان کے لوکیشن دوستو زلہ بہاول نہ کر حرون نباز سیٹی کے پاس کی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دوستو وہاں پر جا کر ان گائیوں کو مزید تسلی کے ساتھ دیکھ بال کے پیمنٹ کروا کر ان جانوروں کو دوستو آپ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو نمبر ون پہ جو گائے چیک کروائی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے پیور چلستانی فریزن کروس میں ہے یہ گائے دوستو سیکنڈ ٹائمر ہے جی اور اس گائے میں جو ایمپورٹریڈ کا فیکٹر ہے وہ دوستو پچاس فیصد ہے اسی طرح سے پچاس فیصد ہی اس میں چلستانی نسل کا فیکٹر موجود ہے اور اس گائے کے دودھ کے بارے میں بات کی جائے تو دوستو دو ٹائم کا دودھ جو آپ کو یہ گائے چوائیاں کر کے ری جائے گی وہ دوستو اٹھارہ لیٹر ہوگا جی ہاں دوستو اٹھارہ لیٹر کے آپ کو چوائیاں اس گائے کی ملے گی اور اس کی چوائیاں آپ موقع پر آ کر اس گائے کے پاس بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہوں تو دوستو گھر بیٹھے ویڈیو کال پر بھی آپ اس گائے کی چوائیاں چیک کر سکتے ہیں اس گائے کی قیمت کے بارے میں بات کی جائے تو دوستو اس گائے کی جو ڈیمار کی جا رہی ہے وہ دوستو تین لاکھ چالیس دار پہ ہے جی ہاں دوستو یہ بہت ہی شاندار کلاس کی گائے آپ کو تین لاکھ چالیس دار پہ مل جائے گی اور یہ بھی بغیر کسی اضافی قرائے خرجے کے یعنی کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ کسبہ ہو شہر ہو گاؤں ہو یا پھر دوستو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اگر آپ کو یہ گائے پسند آ چکی ہے تو دوستو وہاں پر بیٹھے آپ ان کو تین لاکھ چالیس دار ٹرانسفر کر کے یہ گائے دوستو پاکستان کے آپ کسی بھی علاقے میں بغیر اضافی قرائے خرجے کے مغوا سکتے ہیں آگے کی طرح بڑھتے ہیں یہ نمبر دو پہ آپ کو یہاں پر ماشاءاللہ سے پیور چولستانی نسل کی گائے چیک کروائی جا رہی ہے اگر آپ بریڈن پرپس کے لیے شوق رکھتے ہوں پیور سائیوال نسل کی گائے کا تو آپ دوستوں کے لیے یہاں پر اس گائے کو خریدنے کا بہت ہی شاندار موقع موجود ہے اور اس گائے کے دودھ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دوستو سولہ سے سترہ لیٹر کی چوائیاں آپ کو اس گائے کی بھی ملیں گی اور اس گائے کی جو قیمت ہونے والی ہے وہ دوستو تین لاکھ چالیس دار پہ ہے جی ہاں دوستو تین لاکھ چالیس دار میں آپ پیور سائیوال نسل کی چولستانی علاقے کی گائے خرید سکتے ہیں اور آگے اس کی بریڈ جو ہے وہ آپ اپنے پاس لے جا کر ان سے لے سکتے ہیں آگے کی طرف چلتے جی نمبر تین پہ آپ کو یہاں پر ماشاءاللہ سے پیور چولستانی نسل کی گائے چیک کروائی جا رہی ہے نمبر تین پہ اور ماشاءاللہ سے کافی بڑے سٹرچر میں ہے جی اس میں آپ کوئی بھی سیمن رکھوا سکتے ہیں امپورٹڈ کا براہمن کا ہو گرلینڈو کا ہو یا پھر آپ کا کوئی بھی شوق ہو جی امپورٹڈ کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہو تو بہت ہی کوالٹی والی گائے آپ کو یہاں پر چیک کروائی جا رہی ہے دوستو یہ گائے سیکنڈ ٹائمر ہے جی جبکہ نیچے اس گائے کے بچڑی ہے اور اس طرح سے اس گائے کے دودھ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دوستو چودہ سے پندہ لیٹر کے بیچ میں دو ٹائم کا دودھ اس گائے کی بھی آپ کو چھوائی کر کے یہ گائے دی جائے گی اس گائے کی قیمت کے بارے میں بات کی جائے تو دوستو اس گائے کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ دوستو بہت ہی ملاسب ہے جی ہاں دوستو بہت ہی ملاسب سپرائز اس گائے کی بھی ہونے والی ہے تو صرف اور صرف دو لاکھ سی ہزار میں یہ گائے بھی آپ ان سے گھر میں ٹھے ملوا سکتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں جی نمبر چار پہ آپ کو یہاں پر بھی ماشاء اللہ سے آپ بہت ہی کلاس کی گائے چیک کروائی جا رہی ہے یہ دوستو چولستانی امپورٹڈ کروس میں ہے اور یہ گائے سیکنڈ ٹائمر ہے اور اس کا جو ملک ریکارڈ تھا پہلے سوے میں وہ دوستو بیس لیٹر تھا اب یقین ہے یہ گائے پلاس میں جانے والی ہے اور اس گائے کی جو قیمت لیمانڈ کی جا رہی ہے وہ دوستو تین لاکھ ساٹھ زار میں ہے جی ہاں دوستو یہ گائے بھی آپ تین لاکھ ساٹھ زار میں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ان سے خرید سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی کرایا خرچہ اضافی نہیں دینا پڑے گا ہری کارگو ان کی طرف سے کر دی گئی ہے بھائی ابراہیم صاحب اور افراہیم صاحب کی طرف سے تو چولیسان کے علاقے سے بغیر کسی کرایا خرچے کے یہ گائیاں پاکستان کے آپ کسی بھی علاقے میں مغوا سکتے ہیں یہاں پر اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجالت چاہتے ہیں جی اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ نکبال